دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیر اور چیتے کے علاوہ جنگل میں ایسا جانور بھی موجود ہے جس کی موجودگی کا خوف تمام جانوروں پر تاری ہوتا ہے اور یہ شیر اور چیتے کے 32 بڑا جانور ہے جو کی بلیوں کی نسل میں سے ہے اور اس کی بڑی نسل ایمازون اور ساؤتھ ایفریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہے اور اس کے سامنے بھی جب کوئی جانور آتا ہے تو اس کے ذہن اور دل پر بھی خوف تاری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ جس جانور کو بھی پکڑ لے جکڑ لے تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ ایک جنگلے میں جکڑا گیا کیونکہ اس کا وار کرنے کا طریقہ بھی بہت منفرد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے والے ہیں جیگوار سے متعلق جنہیں سننے کے بعد آپ کا یقین پیدا ہو جائے گا کہ ایسا بھی ممکن ہے آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ اور بڑی انفرمیٹیو ہونے والی ہے سو اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو جیگوار ایک ایسا جانور ہے جو بڑی برہمی سے اپنے شکار کو مارتا ہے اسے ذرا ترس نہیں آتا اپنے شکار پہ کئی دفعہ یہ ماں کے سامنے ان کے بچے اور بچوں کے سامنے ان کی ماں باپ کو شکار بنا لیتا ہے اور اس طرح چیر پھار دیتا ہے کہ ان کے پاس کوئی موقع نہیں بچتا کہ وہ کسی طریقے سے اپنی جان بچا سکے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح جیگوار اور مگرمچ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کون بازی پلٹ دیتا ہے حالانکہ مگرمچ اس سے ڈرتا ہے مگرمچ کتنا خطرناک جانور ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور مگرمچ کے اگر بات کریں تو مگرمچ کسی بھی جانور کو اپنے پاس ٹکنے نہیں دیتا بہت سے ایسے جانور ہیں جو مگرمچ کے پیٹ میں ہوں گے اور مگرمچ کی گریفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک دفعہ جس جانور کو پکڑ لے اتنا حصہ اس کا گوشت کا توڑ دیتا ہے اور ایسے اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے کہ اس کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں ہوتا دوستو یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ مگرمچ جو کہ ایک خوش جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور آس پاس بلکل تالاب تھا اور اس جیگوار نے اسے پیچھے سے حملہ کیا اور اس طرح اپنے مضبوط پنجوں اور دانتوں میں جکڑا کہ اس مگرمچ کو پل بھر کا موقع نہیں ملا دیکھئے کہ اس طرح اسے اپنے موں میں دبوچے ہوئے پانی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کر جا رہا یہ تو جیگوار کی ہمت ہے اور داد دینی پڑے گی ورنہ ان مگرمچوں کو تو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اگر یہ مگرمچ پلٹ کر آپ پر وار کر دیں تو آپ کا بچپانہ ناممکن سا ہو جاتا ہے اور پھر اس جیگوار نے اس مگرمچ کو نشانہ بنا لیا دوستو اب یہاں دیکھ لیجئے کہ جیگوار تاک لگائے بیٹھا ہے کہ پانی کے اندر کچھ مگرمچ موجود ہیں مگرمچ اپنے کام میں مصروف عمل تھے انہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ چند لمحوں بعد ساری کہانی پلٹ جائے گی اب یہاں دیکھ لیجئے کہ جیگوار نے کس طرح تاکب کیا اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور پانی کے اندر سے ہوتا ہوا پرکرفتاری سے اس طرح مگرمچوں پر اٹیک کیا کہ مگرمچوں نے ایک دفعہ تو اس پر پلٹ کر وار کرنے کی کوشش کی لیکن جیگوار کا وار اتنا زبردست ہے اور اتنا خوفناک ہے کہ کوئی بھی جانور اس سے بچ نہیں پاتا کیونکہ پہلے تو یہ شکار بناتا نہیں ہے لیکن یہ تب اٹیک کرتا ہے کہ جب اچھے طریقے سے یہ مطمئن ہو اور اپنا اینگل سیٹ کر کے بیٹھا ہو کہ اگر میں اسے پکل لوں گا تو یہ میری گرفت سے نہیں نکلے گا اور بلکل اس مگرمچ کے ساتھ بھی اس جیگوار نے یہی کیا دوستو جیگوار اتنا خطرناک جانور ہے کہ کوئی بھی جانور اس کے پاس آنے سے ڈرتا ہے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اینہ کونڈا ورسیز جیگوار کی دوستو اینہ کونڈا کے اگر بات کریں تو اینہ کونڈا دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے اس کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی منشن ہے جو کہ پچیس سے تیس فٹ لمبا ہوتا ہے اور دو سے تین فٹ موٹا گول گول ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ اتنا بڑا اینہ کونڈا سامپ جب کسی بھی جانور سے بھیڑے گا تو اس کی تو خیر نہیں اور جیگوار ایک ایسا جانور ہے جو کہ اینہ کونڈا سے بھی بھیڑ جاتا ہے اینہ کونڈا کا وزن ہوتا ہے دو سو کلو تک اور ستر سے اسی کلو گرام وزن ہوتا ہے ایک جیگوار کا لیکن جیگوار اس طرح اینہ کونڈا پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ اینہ کونڈا کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ممکن ہے کیونکہ اینہ کونڈا ایک ایسا جانور ہے کہ سامنے والے جانوروں کو بڑے سے بڑے جانوروں کو زندہ اپنے پیٹ میں نگل جاتا ہے اگر نگل نہ پائے تو سامنے والے جانور کے اردگرد اپنی بوڈی کو اس طرح لپیٹتا ہے کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سامنے والا جانور موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور اس کے پاس اپنی جان دینے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا لیکن آپ کو یہ بات جان کر یہ ویڈیو دیکھ کر حیرانگی ہوگی کہ کس طرح جیگوار اور اینکونڈا کی لڑائی اتنی دیر تک جاری رہی اور آخر میں یہ جیگوار اس اینکونڈا کو لے کر دور جا رہا ہے اور بڑی آسانی سے اس سے اپنی گرفت چھڑوا رہا ہے اور آج اینکونڈا کو یہ بات پتا چل گئی ہوگی کہ ہر جانور میری گرفت میں نہیں آسکتا کچھ ایسے جانور بھی موجود ہیں جن سے میرا اگر پالا پڑ جائے تو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اینکونڈا نے کوشش تو بڑی کی کیونکہ اس نے پوری اردگرد لپیٹا ہوا تھا جیگوار کی بوڈی کے اپنے آپ کو اور پھر جیگوار نے جس طرح اپنے آپ کو اس سے چھڑوایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دوستو اب بات کرتے ہیں کالے جیگوار کی اور اینکونڈا کی کالا جیگوار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ ایمازون کے جنگلات میں اس کے کچھ ابھی باقیات موجود ہیں اور اس کی نسل ایک ایمازون کے جنگلات میں بھی موجود ہے اور اس کا جب مقابلہ ہوتا ہے اینکونڈا سے دیکھیں کیسے اس نے ایک تاکب لگایا ہوا اور ٹارگٹ سٹ کیا ہوا اور اس اینکونڈا پر اٹیک کر رہا ہے اینکونڈا نے سوچا ہوگا کہ یہ بلی نمائے ایک جانور ہے جسے تو میں پل بھر میں اپنے بوڈی کے اگر اس کے اردگرد لپیٹوں تو میں اس کی موت یقینی بنا دوں گا لیکن یہاں بھی معاملہ کچھ الٹا ہو گیا اینکونڈا نے تو سوچا نہیں ہوگا کہ اس قسم کے جانور اس نسل کے جانور مجھ پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں اب آپ کو جیگوار کی طاقت اور جیگوار کی حمد اور حوصلے اور اس کے شکار کرنے کا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ جب جیگوار ایک جانور کو اس ٹارگٹ سٹ کر لے کہ میں نے اس کو نشانہ بنا کے چھوڑنا ہے تو اس جانور کا بچ پانا ناممکن سا ہو جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیپی وارا ورسز جیگوار کی نظرین یہ دو سو کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اور اس کی نظر کافی کمزور ہوتی ہے اور اگر بات کریں جیگوار کی تو جیگوار اس سے دو گنا تیز بھاگتا ہے اور اسے نظر کم آتا ہے اس لیے اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے جیگوار جیگوار اسے کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے اور کبھی پیچھے سے اس طرح اٹیک کرتا ہے کہ کیپی وارا کے پاس کوئی دوسرا اپشن موجود نہیں ہوتا اور جیگوار پانی میں بھی انہیں شکار بنا لیتا ہے پانی میں بھی اپنا شکار نہیں چھوڑتا اب یہاں دیکھ لیجیے کیپی وارا بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی جان بچا لی جائے لیکن یہ جیگوار اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا اور جیگوار یہ بات ایک دفعہ پھر سے ثابت کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے مددے مقابل ہوگا تو وہ اس سے بچ نہیں پائے گا جیگوار سے متعلق ایک اور حقیقت جو آپ کو بتانے والے ہیں اسے سننے کے بعد آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے ناظرین جیگوار ایک ایسا جانور ہے جو کہ پندرہ منٹ تک پانی کے اندر رہ سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ آبی حیات کا تاکب کرتا ہے اور آبی حیات کو دیکھتا ہے کہ کس جانور کو میں آسانی سے شکار بنا سکتا ہوں اور جیگوار کی اتنی کپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ پندرہ منٹ تک پانی کے اندر رہ کے اپنا سانس روک سکتا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں جوائنٹ اینٹیٹر کی اور یہ جوائنٹ اینٹیٹر ایک ایسا جانور ہے جس سے جیگوار بھی ڈرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی سخت سے سخت جگہ کو کھوٹ سکتا ہے اور اس کی چونچ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ یہ ایک دفعہ جسے مارنا شروع کرتے اس کے جسم میں سراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی اس کا طریقہ واردات ہے اب دیکھئے جیگوار نے بار بار کوشش کی لیکن جوائنٹ اینٹیٹر نے ایک نچلنے دی جیگوار کی اور جیگوار کو ہمت ہار کے وہاں سے بھاگنا پڑا اور اگر یہ جوائنٹ اینٹیٹر لگا تار اس جیگوار کی بوڈی پر یہ وار کرتا اپنی لمبی چونچ مارتا تو ہو سکتا تھا کہ جیگوار کے جسم میں آر پار سراخ ہو جاتے اور جیگوار موت کی نیند سو جاتا اور ان کو شکار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ جب کسی کو ایک دفعہ پکڑ لیں تو اس طرح اسے جکڑتے ہیں کہ اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملتا دیکھنے میں یہ بڑے معصوم نظر آتے ہیں لیکن ان کا وار کرنے کا طریقہ اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بھی جانور ان کے مددے مقابل زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا دوستو دوسرا جانور ہے جوائنٹ اوٹر یہ بھی پانی میں رہتا ہے اور یہ پانی میں رہتا ہے اور اگر جیگوار کا سامنا اس سے ہو جائے تو پھر جیگوار کی خیر نہیں ہے جیگوار اس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کیونکہ یہاں دیکھئے ایک بار جیگوار نے اسے پکڑنے کی کوشش کی یہ گروپ میں تھے ایک کو تو پکڑ لیا اور باقی سارے بھاگ گئے لیکن پھر آہستہ آہستہ جوائنٹ اوٹر کی پوری ٹین اس طرح اس جیگوار پر حملہ آور ہوئی کہ حملہ آور ہونے کے بعد جیگوار کو وہاں سے جان چھڑوا کر بڑی مشکل سے بھاگنا پڑا کیونکہ جوائنٹ اوٹر بھی ایک ایسا جانور ہے جو کہ ایک دفعہ تہیہ کر لے کہ میں نے نہیں چھوڑنا تو پھر وہ نہیں چھوڑتا جو مرضی ہو جائے وہ نہیں چھوڑتا اور اس جیگوار کو بھی اس نے بھاگنے پر مجبور کر دیا حالانکہ جنگل میں جیگوار کی اتنی زیادہ دہشت ہے کہ تمام جانور جیگوار سے ڈرتے ہیں لیکن کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی غلط فہمیات دور کر دیتے ہیں اور جوائنٹ اوٹر اور جوائنٹ اینٹیٹر یہ دونوں ایک ایسے جانور ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم جیگوار کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے